اسلام علیکم تمام دوستوں کو تو کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اگر آپ فیس بک ٹک ٹک یوٹیوب انسٹاگرام وغیرہ پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ سٹیڈی میں یا کھانے پینے میں مصروف ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسے فری یوزفل ایپ کے بارے میں بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اگر انسٹاگرام فیس بک ٹک ٹک یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ویڈیوز وغیرہ واش کر رہے ہیں تو وہ آٹو نیکسٹ آٹو سکرول ہوتی جائیں گی آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے لیے آپ نے گوگل پلی سٹور کو اپن کرنا ہے سرچ بار پر آپ نے کلیک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے آٹو سکرول تو جیسے ہی آپ یہ لیک کر سرچ کریں گے تو آپ کے پاس بہت ساری اپلیکیشنز آ جائیں گی آپ نے یہاں سے دوسرے نمبر والی اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے اس کے نیم کو اور آئیکن کو اچھی طرح دیکھ لیں تو فائنلی دوستو یہ انسٹال ہو چکی ہے تو اب میں اسے اوپن کر کے آپ کو آگے کا انٹرفیس سمجھا دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے یہاں پر پرمیشنز کو آلاؤ کرنا آپ نے پہلے نمبر کے اپشن پر کلک کرنا اور جو یہ پرمیشنز مانگے گا آپ نے انہیں آلاؤ کر دینا ہے پرمیشنز کو آلاؤ کرنے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے اور سیکنڈ نمبر پر جو یہ پرمیشنز مانگ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے آئی اگری کے اپشن پر کلک کرنا اور یہ اس پرمیشنز کو بھی آلاؤ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیک آ جانا اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے کروس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر Edit Apps کے اپشن پر کلک کرنا جن Apps پر 800 کرول لگانا چاہتے ہیں آپ نے ان Apps کو Select کر لینا ہے تو میں یہاں سے دو تین Apps کو Select کر لیتا ہوں Apps کو Select کرنے کے بعد آپ نے Back آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو درمیان میں Start Service کا اپشن دکھائی دے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایک Add آئے گا آپ نے Add کو واش کر کے Close کر دینا ہے تو اب آپ کا جو App ہے وہ Ready ہو چکا ہے تو اب میں ٹک ٹاک اوپن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو جیسی ویڈیو اینڈ ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹک نیسٹ ویڈیو جو ہے وہ پلے ہو چکی ہے تو اس ایپ کی مدد سے اگر آپ کے ہاتھ سٹڈی میں یا کھانے پینے میں مصروف ہیں تو آپ بغیر ہاتھ لگائے ویڈیو کو سکرول کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی